شک نہیں ہے کہ کراچی کے حالات اتنے خراب ہوئے ہیں کراچی کے معیشت اس حد تک بگڑ گئی ہے کہ اس کی وجہ سے پورے پاکستان کی معیشت پر اس کے اثرات پڑ رہے ہیں کراچی کے بزنسمن خود اور کراچی کے جو معاشی معیشت میں سرگرم لوگ ہیں وہ خود اس حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں یہ ہم جانیں گے اور اس کے لئے ہمیں جوائن کریں گے کراچی چیبر اف کامورس انڈرسیز کے نئے سربراہ جناب سعید شفیق سے جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ شفیق صاحب آپ فرمائیے گا یہ عوامی نمائندے جو حکومت میں شامل ہیں وزراء وہ خود مطالبہ کر رہے ہیں کہ کراچی کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اس کو فوج کے حوالے کر دیا جائے آپ کے خیال میں کیا واقعی حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں شہر میں کامان خان صاحب بہت بہت شکریہ میں آپ سے یلز کرنے چاہتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی کا جو ہے وہ کوئی پولٹیکل افلیشن نہیں ہوتا اور ان کا اپنا جو سیدھا سادھا ایک طریقہ کار ہے اس حوالے سے اس وقت پوری قوم میں جو تشویش کی لہر ہے میں اتفاق سے آج ہی غیر ملکی دورے سے باہر سے واپس آیا ہوں اور وہاں جو ایک تاثر قائم تھا پاکستان کے حوالے سے وہ انتہائی پریشان کن تھا اور اس میں جو ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی فورن انویسٹر سے وہ تو بالکل ہی تیار نہیں ہے اس وقت پاکستان میں انویسمنٹ کے حوالے سے اور جو پاکستانی ہیں جو اورسیس پاکستانیز وہاں پر موجود ہیں اور ان کو ہم نے کوشش کی کی کسی طریقے سے اس طرف جو امیجرٹلی تبدیلی آئی ہے پیٹرولیم کے حوالے سے جو پرائس انکریس ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب انتہا ہو گئی اور حکومت کا مطلب یہ ہے ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ جمہوری حکومت اور عوام کی اس میں پارٹسپیشن مجھے عوام کی پارٹسپیشن اس میں کہیں نظر نہیں آتی پتہ نہیں کیا خود حکومتی یہ چاہتی ہے کہ سنتیں اور کاربار اور تجارت جو ہے وہ تباہی کے دھانے پر پہنچ گئے ہیں تو اپنی ہاتھ سے اس کو دھانے پر جو پہنچی ہوئے ہیں اس کو گڑے میں تکیل دیا جائے اور یہ ختم ہو جائے جو سیچویشن اس وقت ہے پاکستان ورلڈ میں اکنامیکل کرائسس سے گزر رہا ہے اور ہماری سیچویشن یہ ہے کہ ہمارا جو کمپٹیٹرز ہیں بنگلہ دیش اور انڈیا ہماری کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے یا کاؤسٹ آف پرڈیکشن جو ہے ہماری وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے حکومت اپنے اخراجات کسی صورت میں کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت ہماری جو صورتحال ہے یعنی جو ہماری جو منسٹریز ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ دنیا میں ہم دوسرے نمبر پہ آتے ہیں منسٹریز کے حوالے سے حکومت اگر جو انٹریشنل مارکٹ میں جو اضافہ ہوا اس تناسب سے دیکھا جائے تو اس وقت پوائنٹ سیبن فائیو ڈالرز کا اضافہ ہوا ہے جو کہ تقریباً پوائنٹ نائن ٹو پرشنٹ بنتا ہے جبکہ یہاں اضافہ جو ہے وہ تقریباً نو پرشنٹ کے قریب پیٹولیو مصنوعات میں اضافہ کر دیا گیا ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکومت اپنے اخراجات کو کم کر کے اس جو تبدیلی تھی یا آئل پرائیسز میں جو چینجز تھی ان کو اپنے طور پر کم کرنے کی کوشش کرتی ابزورب کرنے کی کوشش کرتی اور جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے اس میں اس کو آگے پاس آن کسی صورت نہیں کرنا چاہیے تھا ہم پہلے ہی بورانوں کو شکار ہیں بجلی کا بوران پانی کا بوران گیس کا بوران ایک بوران سے نکلتے نہیں ایک دوسرا بوران پچھلے دنوں لاوین اوڈر کے حوالے سے کراچی جو جس عذیت میں مبتلا تھا ابھی ان سے وزیر داخلہ صاحب سے مذاکرات ہوئے اور ان مذاکرات کا ابھی کوئی نتیجہ بظاہر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تو دوسرا جو بجلی آگے گری وہ پیٹولیو مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کی صورت میں آگے گری